اسلام علیکم میں ہوں پروپٹر سالیہ کمان ہم توسر شریف میں موجود ہیں اور یہ سب کو پتا ہے پوری دنیا کو کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا پورے پاکستان میں اور جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق سواتین پروڑ سے زائد لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ دس لاکھ خوادین بھی ہیں اور اس کے لیے تمام ہمیں اس وقت سب سے پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ کوئی نہیں سیاسی جماعت نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ہمیں تمام جو سیاسی جماعتی ہیں وہ بھی ہمیں ایکٹی نظر آئیں رفاعی ادارے بھی ہمیں نظر آئے اور انفرادی طور پر بھی اور یقین جانئے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہر بندہ مدد کرنا چاہتا ہے آج جیسے ہی ہم توسر شریف میں یہاں پر آئی ہیں تو ہمیں سب سے بڑی جو بات نظر آئی کہ تحریک لبیک کے مرکزی رینڈومہ جناب ساد رزوی یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر دوسری مرتبہ آ رہے ہیں تو آج ہم آپ کی ان سے ملاقات توسر شریف میں کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تحریک لبیک سہلاب زدگان کے لیے کیا کر رہی ہے اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ریسٹیو ریلیف سے ہم آگے تعمیری رومی ریہبلیٹیشن پر جا رہے ہیں اسلام علیکم مہترم سادریزوی کیسے یہاں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دیکھایاں مہترم سادریزوی بہت کم عمری میں آپ پر ایک بہت ہی بڑا کہنا چاہیے کہ ذمہ داری آن پڑی ہے تو آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت ہمارے ملک پہ پورے آفت زدہ ہے اور آپ جا رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں تو آپ توسر شریف میں کیا ادھر سرائی کی ایرے میں دوسری ملک کا تشریف لائی ہے جی سواللہ رحمان الرحیم میں توسر میں اس دوران آیا تھا جب یہاں پر پاہی مرا ورث اور پانی کی جو ہائٹ تھی اس وقت قریبا 6-7 فٹ تھی جب وہ دب ہوا رہا تھا لوگوں کو ریس کی آپریشن چل رہا تھا اس وقت اور لوگوں کی مدد کی جاری تھی پیوز ستانا جا رہا تھا درختوں سے دارا جا رہا تھا مطلب وہ ٹھول سے نیچے دارا جا رہا تھا اس وقت میں یہاں تھا اور اس کے بعد اب دوبارہ کیونکہ اس وقت کی ضروریات علیدہ ہی ان کو میں دیکھنے کے لیے ہم ساتھرے اور میں ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں تھے اور اس کے بعد جو بیک اپ تھا اس کے لئے واپس کے اور دوبارہ سے چیزوں کو لائن اپ کیا اور اب دوبارہ یہاں پر آئے ہیں اور لوگوں کا درد اور دکھ اور ان کو ساتھ زائر ہے رہنے کے لئے اپنا دھر چاہیے ٹڑھنے چاہیے اور ان کو رہنے کے لئے پینے کے لئے ساف پانی چاہیے یہاں پر یہاں پر اپنی دیر گزارا نہیں ہو سکتا تو ان کے لئے پانی کا انتظام اور جو ان کا بچہ بزر گھر ہے یا نہیں رہا تو جس کے نشانات باقی ہیں وہاں پر کچھ ان کے لئے کیا جا سکے اس کی دیگبال اور اس دعوان کے سنسلے کو چلانے کے لئے ہیں جی یہ تو بہت نیک کام ہے تحریکی لبین کر رہی ہے مطلب ساتھ سینڈیزوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ڈونرز کون ہیں کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر سب کے مدد کر سکیں ہمارے ڈونرز ہمارے کارپن ہیں قوم ہیں عوام ہیں اور جس کا جس طرح سے ہمارے ڈلیچ ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ہمارے پورے ملک میں امدادی کیمپس لگے ہیں اور ان کے اوپر سپورٹ آ رہی ہے باقی ہمارے ملکزی کیمپ بھی لگے ہیں وہاں پر بھی لوگ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں نکت کی صدق میں راشن کی شروع ہے پاکستان کے بہار سے اوورسیز بھی اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں وہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے جو یہاں نشتدار ہیں ان کو وہ پیجتے ہیں وہ یہاں پر راشن جو بھی ضروریات ہیں بدلتی رہتی ہیں سابدارہ ابھی میڈیسن کی کافی ضروریاتی اس کے بعد ابھی سابدارہ کنسکشن کے معاملات میں ضروریات ہیں تو جس طرح اس طرح لوگ ہم سے کچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اس کے والے سے مارے سے لوگ پوری قوم تاؤن کریں مہترم ساتھ و سن رجلی یہ بات تو آپ ایک خیق بتائی ہے لیکن جہاں پر تعمیلیں نو ہے وہاں پر یہ بہت بڑا ٹراما ہے جیسے کئی ماں کے بچے بہے گئے ہیں اور کئی مرگ جو ہیں وہ گھر کے سر بڑا بھو چلے گئے ہیں پانی میں لاشی تک نہیں لی تو کیا ان کے لیے کوئی آپ نے اس طرح سے سوچا ہے کہ ہم اگر وہ ٹراما سے ذہنی خلفشار سے نفسیاتی جو ایشوز ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی کیا کونسلنگ کا کام کرے گیا جی بلکل کریں گے ان کے لیے ہمارے ہاں جتنے بھی معاملات ہیں تعلیم کے حوالے سے ہم ایک تو چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ہم ان کے لیے سکولز وگرہ بنائیں اگر وہ یہاں پر نہیں سمجھتے کہ بڑے شہروں میں جانے کے لیے وہ تیار ہیں تو ہم ان کو بڑے شہروں میں لاہور، پرڈی، کراکشی، اسلامباد اور بڑے شہروں میں لے کر جانے کے لیے تیار ہیں تو اس وقت پاکستان کے باہر سے بہت سارے ممالک انداد دے چکی ہیں اور ہمارا ہر ایک بندہ اس وقت فنڈ ریزنگ کر رہا ہے ہر بندہ چاہتا ہے اور اس دنہوں بہت بہت خوشی کے بات ہے ہماری اس پاکستانی عمام میں بہت جذب ہے لیکن یہاں پر ساتھ جائے رزوی صاحب کہیں پہ یہ بھی نظر آیا ہے کہ کسی جگہ پہ بہت زیادہ انداد مل رہی ہے کسی جگہ پہ جھگڑے کپ کر رہے ہیں کئی جگہ پہ کوئی انجیوز ایسی ہیں فیٹ جو پیسہ کھا لیے ہیں تو اس وقت طریقے لبینک نے کیا میکنیزم بنایا ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ منصفانہ برابر کی ترسیم اور سسٹیم رکھیں گے دیکھیں جو ہے نقصان نقصان سے پہلے تعمیر نو سے پہلے نقصان کا تخمینہ ضروری ہے کس کا کتنا کہاں نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بنیادی انصر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے ہم ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ریاستی مشینری کو اس کام کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں آپ پر ریاست نام کی اکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں ہے جہاں تک میں گیا ہوں اللہ جانے ہم وہ کہاں تک کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کافی سارے فنڈز کا اعلان نہیں کیا سے ابھی تک کوئی راپتہ بھی ریاست کی طرف سے نہیں ہے ریاستی سطح پر ہمارے ساتھ کی سیلسن کا راپتہ نہیں ہے اور نہ کسی نے کہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں بردائیں یا ہم بلکل تیار ہیں کساب در ہے یہ پورا ایک نظام ہے اور اس کا تخمینہ لگے کیا انوستان کتنا ہوئے اس کے بعد تعمیر نو ہو تو بہتر ہے اگر تعمیر نو انفرادی حیثیت میں کوئی بھی فاؤنڈیشن یا کوئی بھی کرے گی تو وہاں ترپشن کا بھی بازار سرگرم ہوں گا اور لوگ بھی ایسے سرگرم ہوں گے جنہوں نے افرا تطریف تھیلانی ہے آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے روڈوں پر لوگ آ کر وہاں سے جو مائیریٹ کرتے ہیں ان کا پیش آبار ہے وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے چھینہ کربیش دکر دیا ہمارے لڑکے ہیں ابھی بھی ایک اسپتال میں دو گر جا جا جکے ہیں سندھ گئے در ان کو مارا بھی گئے اور ابھی ان کے لئے سے موبائل بھی چھینے گئے ہیں سارا بھی چھینے گئے آپ تو ہم اپنی جو اندار بیٹھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بینر ہو جارا بھی نہیں ہے خالق رکس جا رہے ہیں اور وہ ان کو نام علوم مقام پر اتار گیا آپ نے پورے پاکستان میں اپنا ایک سسٹم بنایا ہوئے تحریک لبیک میں آپ کی کارپون ہے ہر علاقے میں اور اس وقت آخر زدہ علاقوں میں بھی کام کر رہے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ خواتین بھی دس لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو کیا آپ میں یہ سوچا ہے کہ خواتین کا بھی آپ کو اپنا جس طرح سے مختلف اور بھی سیاسی جماعتیں یا رفائی ادارے بناتے ہیں کہ خواتین ونگ ہوتا ہے تو تحریک لبیک کا خواتین ونگ موجود ہے ہماری ایم پی اے صاحبہ ہے تو ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا ہماری اے دو درہا آجکے ہیں وہ نہیں آئے سنیں آپ سنیں ڈاکٹر صاحبہ ہماری ایم پی اے صاحبہ ہیں وہ ہم نے ان کو صادر ہے ہماری خواتین کا ایک مسئلہ ہے ہماری خواتین وقت میں موجود ہیں ہماری لیڈی گاپٹرز موجود ہیں آپ ان کو انٹیوٹ کرنا چاہیں ان سے ملنا چاہیں وہ یہی پر میرے خال سے جامپور کی قریب میں موجود ہیں تو آپ ان سے مل سکتی ہیں تو ہماری خواتین اور ہم نے خواتین کے مسائل کو ایک بند نفافے کے اندر سارے معاملات بتایا کہ ان تک پہنچا رہے ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ یہاں پر پہنچا رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے بھی ٹرمکر صاحبہ ہیں وہ کام کرے تھے انہوں نے ہمارے حسن بڑھ صاحب سے رہتا کی وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے آپریشنری ٹیم میں تھے ان سے رہتا کی ہے جو ضروریات انہیں بتائی ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں بل تعداد میں انشاءاللہ ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو خواتین کی مدد کریں ان کو سبرا ہے یہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ سے یہ بدائیں بس آخری سوال آپ سے کروں کہ جو اب سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت جلسے بھی ہو رہے ہیں عوام اس وقت پانی میں اور مسئبت میں گھری ہوئی ہیں بہت ایسی چیزیں جل رہی ہیں مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا تحریک لبیت علیہدہ طور پر ایک جماعت بن کے آئے گی یا کسی سے آپ اتحاد کریں گے کس طرح سے سیاسی منظر نامہ آپ دیکھتے ہیں سیاسی منظر نامہ تحریک لبیت کا دول ارٹھارہ میں بہت خریر ہو چکے تحریک لبیت پاکستان دول ارٹھارہ میں اپنی شنافت کے ساتھ سیاسی جماعت بن کر اگلی اور انشاءاللہ ابھی بھی اپنی شنافت کے ساتھ وہ ہر طرح سے کام کر رہی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا مقصد ابو علامہ امپال کی زبان میں ہے کہ سروری دردین ماں خدمت گریہ است عدل فاروقی اور فقر حیلوی است تو ہم سیاست کا مقصد خدمت رکھتے ہیں نا کے چور بزاری اور یہ سارے معاملات ایک بڑے لنبی تفصیل ہے اور اس کو نہ ہی چڑھا جائے تو بہتر ہے برنہ یہ معاملاتیں اور تفصیل بلکل درست فرمایا آپ نے کہ ایک لنبی تحریر ہے لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں خدمت خرق کے باستے پیدا کیا گیا اس انسان کو تو بس میں آخری یہ اسی سوال پر ختم کروں گی کہ دیکھیں تہہی کے لبے اس سوال پر یقین رکھتی ہے یا رسول اللہ لبے اور نبی پاس ایسی انسانی حسنی تھے کہ ہم کہتے ہیں علاقات رسول اللہ سواتن حسنتوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کہیں اس طرح کی شدت پسندی یا وہ تو نہیں اور لوگوں میں آئے گی کیونکہ اسلام میں ہے لا اکرافید دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ ہاں تہہی کے لبے آگے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر فرقی کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زبان کی علاقے کی بنیاد پر تفریق نہ ہو ہم مذہب کی بنیاد پر بھی سب کو ایکوئلی ٹریٹ کریں جس طرح سے پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا تو آپ بے حیثیت تحریک لبے کے رہنما ہونے کے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو اس بات کی ترلیف دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس بات کی آپ کی تکلیف کریں دیکھیں جی دینیات کی اصول ہے لیتا ہے اور جو آخری بات کی لا اکراحہ فید دین قرآن یہاں تک نہیں ہے آگے بھی یہ ہے قد طبعیلہ رشدو من القیل یہ بھی ہے جبر نہیں ہے اور ہمارے لوگوں نے آپ کو کہیں سے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں شکایت نہیں آگی کہ لوگوں نے کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ پوچھا ہو کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو تمہارا دین کیا ہے تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا فکر کیا ہے لیکن کی ہے لیکن ہماری ایمانیات کی بات وہ الگا ہے ہمارا سٹانس ہے ناموس رسالت پر وہ دنیا کا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ کسی نسل رنگ سے تعلق رکھنے والا ہو وہ ہمارا بنیادی دشمن ہے وہ رہے گا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک بات بنیادی سرکت ہے ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد بس اتنی سے ہماری بنیادی چیز ہے ہمارا جھگڑا کسی سے وہ دوسری بات کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اور کیسے اس کا رنگ نسل کیا ہے یہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں باقی دوسری بات نہیں خدمت کی تو یہاں مسلمانوں ہی حکومت میں ساری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور ہمارے بڑوں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اور جنہوں نے یہاں نظام چلایا آزار صلی اللہ علیہ وسلم میں چلایا وہ ان کے نظام میں دیکھ لیں یہاں اندو بھی رہے ہیں سکھ بھی رہے ہیں پارسی بھی رہے ہیں سارے مذائب رہے ہیں اور ان کو امن کے ساتھ رکھا گیا ہے بلکہ ان کا خیال زیادہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اقلیت کے طور پر رہے ہیں تو جہاں اسلام کی اقومت آتی ہے آپ ابھی دیکھ لیں افغانستان میں دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں وہ اسلام کا رنگ جو مغرب نے پیش کیا ہے وہ علیدہ ہے ورنہ جو کچھ اسلام خدمت خلق اور اسلام جو بنیادی انسان کو اگوٹ دیتا ہے وہ کوئی دین مذہب یا کوئی انسانیت کے نام پر ڈھوم سوچ بھی نہیں سکتا وہ بلکل بات آپ کی ٹھیک ہے احزاب کی آیت نمبر بائیس میں ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے پاک نہیں ہیں اور وہ خاتم ان نبیین ہیں ہم اس رات میں تمام مسلمان یقین لگتے ہیں میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم آگے جس میں بھی جائیں لیکن جس میں نبی پاک سب کی عزت کرتے رہتے تھے آپ نے دیکھا کہ ان پر ضرور کے جو پہاڑ ڈھائے گئے تو بھی آپ نے بددعا لگی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو آگے تک ملائیں اور کچھ نہیں تحریک اللہ بیٹ سے یہ نہیں امید کر دیو آپ کوئی میسیج دیں جی حضور صحی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر عدل ہو جس کے اندر تمام لوگوں کی اپنی ریایت خدمت ہو میرے آتا ہوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ قوم کا کون سا سردار قوم کا خادم ہے بہت شکری